میری بہنوں ایک بات یاد آگئی تو میں آپ کو بتاتی چلوں میرے استاد انہوں نے جب جنت کے بارے میں ہم سے ذکر کیا تھا تو ایک ایسا لفظ ہم سے کہا جس کو ہم یاد رکھیں گے جو میں آپ کو بھی بتاؤں گی یخیناً جنت کی طرف ہمارے اندر بڑھ جاتی ہے چاہے ہم کوئی دنیا کی کوئی کامیابی ملے یا نہ ملے لیکن جنت میں جانے کی جب وہ خواہش رکھے جو جذبہ بڑھ جاتا ہے نا وہ بہت پیارے انفاظ تھے اللہ اکبر سب سے پہلے تو میں میرے استاد کے لیے اساد عزا کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ آپ میرے دمام کی تمام اساد عزا کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بلندیوں پر اللہ آپ پہنچائیے وہ جو اصول میرے استاد نے بتایا تھا وہ یہ ہے چاہے آپ کو کوئی کامیابی ملے یا نہ ملے نہ مایوس ہونا ہے نہ مطمئین ہونا ہے تب تک جب تک کہ آپ جنت میں خدم نہیں ڈال دیتے دنیا کی کامیابی نہیں ملی مایوس مت ہو مل گئی مطمئین مت ہو مل گئی سب کچھ ختم مطمئین مت ہو کب تک؟ جب تک آپ اپنا خدم جنت میں نہیں ڈال دیتے اللہ اکبر کتنے پیارے الفاظیں کبھی غور کریے اپنے زندگی کا اصول بنائیے آپ یہ اصول بنائیے نہ مجھے نیکیاں کرنے پر مطمئین ہونا ہے نہ اگر میری زندگی میں گناہ ہوگے تو مجھے مایوس ہونا ہے اگر مطمئین ہوگئی کہ حج کر لے کے آگئی پورے گناہ ماف نیا اکاؤنٹ شالو ملے گی جنت ہوں گے کامیاب یہ ہی سوچ ہوتی ہے نا عمرہ کر لیے حج کر لیے کسی کو عمرہ کرا دیے یا حج کرا دیے تو پورے گناہ ماف ہوگئی تو اب نیا اکاؤنٹ سٹارٹ کرنا اب گناہ ہوگا نہیں آپ چاہے کتنی بھی نیکیاں کر لے آپ کو مطمئین نہیں ہونا ہے کب تک مطمئین نہیں ہونا ہے جب تک آپ خدم آپ جنت میں نہیں ڈال دیتی آپ جب تک جنت میں نہیں چلے جاتی آپ کو مطمئین نہیں ہونا ہے آپ صدقہ و خیرات کرتی ہے تو اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ اس کے ذریعے میں جنت میں چلی جاؤں گی نہیں کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے جب تک آپ اپنا خدم جنت میں نہیں ڈال دیتی گناہ ہو رہے ہیں انسانی فطرت ہے کوتائیوں میں غفلت میں کبھی گناہ ہو جاتے ہیں تو مایوس مت ہوئی کہ مجھے اب اس کی معافی نہیں ہے ایسا نہیں ہے اللہ معاف کرنے والا ہے جب جنت کی طرف آ جائے گی کہ مجھے جنت میں جانا ہے نہ مایوس ہونا ہے نہ مطمئین ہونا ہے تو آپ کے اندر جنت میں جو جانے کا جذبہ ہے نہ جو شوق ہے وہ بڑھ جائے گا آپ کے اندر ایک فکر پیدا ہو جائے گی کہ مجھے رکنا نہیں ہے مجھے رکنا نہیں ہے جب تک کہ میرا خدم میں جنت میں نہیں ڈال دیتی تو وہ الفاظ کیا تھے اپنے زندگی میں اصول بنائیے یہ الفاظ میرے لیے اتنے انمول میں یہ سمجھتی ہوں اور ہر ایک کو یہ کہتی ہوں کہ جا کے اپنے گھر میں اس کو لکھ کر لگائیے کہ نہ مایوس ہونا ہے نہ مطمئین ہونا ہے تب تک جب تک کہ آپ جنت میں اپنا خدم نہیں ڈال دیتے تو جنت میں جانے کا ہوں کامیاب ہو گئے وہ جنت میں چلے گئے جنت میں چلے جائیں کہ اس کے بعد نہ کوئی پریشان نہ کوئی مشکل نہ کوئی مسیمت کچھ نہیں ہوگا کوئی تکلیف نہیں ہوگا دنیا میں برخہ پہننے پر ہم کیا سمجھتے ہیں اندر سے گرمی ہوگی پسینہ جائے گا تکلیف ہو رہی نماز پڑھ رہے ٹھہرنے کی تکلیف سجدہ کر رہے کمر کی تکلیف حالانکہ وہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دردان دور ہوتے ہیں تکلیف سمجھتی ہیں ہم وہاں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ جو چاہے گی وہ کریں گی دل میں خیال آئے گا بس وہ چیت ہو جائے گی تو اس کی فکر مجھے اور آپ کو کرنا ہے